نیو ویڈیو اینڈ اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے تمام تعریفیں میرے اللہ رب العصد کے لیے ہیں خوفناک کہانیوں کے محسس ناصرین کو میری طرف سے السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگوں کے لیے بہت خوفناک کہانییں لائی ہوں جنہیں سن کر آپ لوگ شکین انڈریں گے آج کے پہلی خوفناک کہانی تانیا شیئر کر رہی ہے تانیا کہتی ہے میں گجرا والا کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے گھر کی ایک بیانک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں آج سے بیس سال پرانی بات ہے ہم لوگوں نے ایک گھر کرائے پر لیا اس وقت ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے سکول گوئنگ تھے سب ہم دو بہنے اور تین بھائی تھے سبھی سکول پڑتے تھے وہ گھر چو تھا وہ گھر کافی بڑا تھا اس گھر میں چار کمرے تھے جس کی آگے ایک بڑا سا برامتہ اور پھر ایک بہت بڑا سہن تھا سہن کے ایک کونے سے کافی بڑی سیڑھییں تھیں جو چڑائی میں بنی ہوئی تھیں چھت کے اوپر جاتی تھی اس کے ساتھ بلکل سیڑھیوں کے ساتھ ایک گھنہ درخت بھی تھا وہ درخت پتہ نہیں کس چیز کا تھا پتہ نہیں بیپل کا تھا یا وہ جامن کا تھا کافی بڑا درخت تھا جس کی چھاؤں بہت زیادہ ہماری سیڑھیوں پر بھی آتی تھی اور وہ جگہ ہم سب گھر والوں کی پسندیدہ جگہ تھی ہم سیڑھیوں میں جا کر بیٹھتے تھے بہت اچھا لگتا تھا اس گھر میں جب ہم لوگ شیفٹ ہوئے تقریباً دس پندرہ دن بہت اچھے گزرے دس پندرہ دن کے بعد جیسے ہی سردیوں کا موسم شروع ہوا تو ہم لوگوں کے گھر میں کچھ برسرار واقعات ہونا شروع ہو گئے برسرار واقعات ایسے ہوتے تھے کہ رات کی وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کے گھر میں کوئی چلتا پھرتا ہے کوئی موجود ہوتا ہے اور اپنی موجودکی کو وہ ظاہر کرتا تھا وہ جو کوئی بھی تھا جیسے ہی رات ہوتی تھی تو اسی درک کے پاس ایک پرانے زمانے کا نلکہ لگا ہوتا تھا اس نلکے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا تھا کوئی اس کے ہینڈ کو اس کا جو جہاں سے پانی نکالنے کے لیے اس کو چلاتے ہیں ہینڈ پم کو اس کو کوئی چھیڑتا تھا اور اس کے چلنے کے ایک مقصوص آواز ہوتی تھی جب امیہ بوٹ کر دیکھتے تھے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا لیکن وہاں پر پانی بیہ رہا ہوتا تھا پھر کبھی ان کو ایسا رکھتا تھا کہ جس طرح سے وہ جو درخت ہے اس کے پتوں کو کوئی توڑ توڑ کر پھینکتا ہے اور کبھی ایسا رکھتا تھا کہ درخت کو زور زور سے کوئی ہلاتا ہے جبکہ نہ تو آندھی ہوتی تھی اور نہ ہی تیز ہوائی اب ہم لوگوں نے جب یہ واقعات مسلسل محسوس کرنا شروع کیے تو ہم لوگ در کے مارے رات کو باہر نہیں نکلتے تھے یہ واقعات ہوتے ہوئے چند دن گزر گئے ہم لوگوں کے گھر میں میری امی کی ایک خالہ ساتھ پہن آئی جب وہ ہمارے گھر میں داخل ہوئی وہ کچھ پڑھائی وغیرہ کرتی تھی روحانیت رکھتی تھی جنات اور غیر مرحی مخلوقات کی موجودگی کو محسوس کر لیتی تھی تو جب وہ ہمارے گھر میں آئی کچھ دل بیٹھنے کے بعد جا کر کھڑی ہو گئی اس درک کے نیچے اور اس نلکے کے پاس اور جا کر یہ کہنے لگی کہ مجھے پتا ہے کہ تم یہاں پر موجود ہو اس گھر کے لوگوں کو نقصان مت پہنچانا یہی بہتر ہوگا امی نے ان کی بات سنی ہم نے ان کی بات سنی کہ یہ کسے باتیں کہ رہی ہیں تو پہر کا ٹائم تھا بڑی اچھی دھوپتی سردی میں جیسے سب سہن میں بیٹھتے ہیں ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں میرے بہن ہم لوگ بھاگتی بھاگتی سیڑھیوں میں جا کر بیٹھ گئیں تو خالہ ہمیں یہ کہنے دے گی کہ یہاں سے اٹ جاؤ وہ تمہیں نقصان پہنچا دے گی اس جگہ پر مت بیٹھا کرو اگر اس کا سایہ تم لوگوں پر ہو گیا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی ہم لوگ تو دھر کے خالہ ہمیں کیوں ڈرارہی ہیں کس کی باتیں کر رہی ہیں ہم لوگ بھاگتے ہیں امی کے پاس آگئے میری چھوٹی بہن رولے لگ گئی امی نے کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں ان کا نام زینب تھا زینب بھاچی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں کون ہے یہاں پر تو وہ یہ کہنے لگی ہاں تم تو جیسے جانتی ہی نہیں ہو رات بھر تمہیں ستاتی نہیں ہے تنگ نہیں کرتی جو نلکے کو چھڑتی ہے پتوں کو گراتی ہے یہاں پر چلتی پھرتی ہے امی حیران ہو گئی کہ انہوں نے تو بھی ان کو کچھ بتایا بھی نہیں تھا پھر ان کو کیسے پتا چل گیا امی نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا ان کا یہ کہنا تھا کہ میں بڑے عرصے سے ان کاموں میں ہوں اور میرے پاس اتنا علم ہے اللہ کا عطا کیا ہوا کہ میں ان کی موجودکی کو جان جاتی ہوں اس درک کے اوپر ایک بہت سخت مخلوق کا بسیرہ ہے وہ جننی ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایک چوڑیل آفت کا بھی گزر بسر ہے یہ جو راستہ دیکھ رہی ہو یہ بالکل جو سامنے تمہارے سیڑھیوں کے سامنے والی دیوار ہے وہاں پر ایک بہت بڑی دیوار تھی اس طرف ہم لوگوں کا اتنا خاص آنا جانا نہیں تھا بس یہ کپڑوں والی تار تھی اس کے اوپر کپڑے وغیرہ دوکر بچاتے تھے یہ سارا راستہ اس کی گزرگاہ ہے اور یہ جننی ہے یہ بہت عرصے سے یہاں پر آباد ہے رہتی ہے ہندو مذہب کی ہے اس لیے ساری رات تم لوگوں کو تینک کرتی ہے رات کے وقت اپنی بیٹیوں کو اکیلے باہر نہیں نکالنا ورنہ وہ بہت ستائے گی اگر اس کا بسیرہ یا سائے ان بچیوں پر ہو گیا تو وہ ان کو چھوڑے گی نہیں ہم لوگ تو بہت ڈر گئے ہم لوگ تو بھی پلاننگ کر رہے تھے ہم نے اس درگ کے نیچے جھولا لگانے انہوں نے خیر منع کر دیا تین دن وہ ہمارے گھر رکھی نہیں پتا لیکن تین راتوں میں باہر سے کوئی آواز نہیں آئی نہ نلکہ چلنے کی نہ پتوں کو چھیننے کی نہ ہی کوئی آہٹ جس پر ہمیں لگے کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی ہے ایک دفعہ امی نے دیکھا کہ امی کی وہ جو کزن تھی یعنی وہ جو خالہ تھی وہ باہر رات کے وقت اتنے تھنڈ میں سہن میں اس درگ کے نیچے کھڑی کر کچھ پڑھ رہی تھی امی بہت ڈر گئی اب انہوں نے تین دن جانا تھا تو انہوں نے کہا کہ آج بھی میں یہی پر رکوں گی میں کل جاؤں گی جس انہوں نے جانا تھا اسی شام کی بات ہے ہم لوگوں نے کھانا کھایا تو باہر نارمل موسم تھا بہت زیادہ سردی نہیں تھی میں اور میری بہن ہم لوگ باہر سہن میں چلپ پھر رہی تھی تو ایک دم سے خالہ نے ہمیں آواز دی اور یہ کہا کہ جلدی سے اندر آجاؤ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا ہمیں بھاگتی ہوئی اندر آئیں کی پتہ نہیں کیا ہو گیا تو خالہ نے یہ کہا کہ جس ٹائم تم چلپ پھر رہی تھی تمہارے ساتھ وہ بھی موجود تھی وہ بلکل درگ سے باہر نکل کر سامنے کھڑی ہوئی تھی اگر میں یہاں پر نہ ہوتی تو آج تمہیں اپنا آپوز ضرورت ظاہر کرواتی میں نے اسے یہ رکنے کی بہت کوشش کیا اور سمجھایا بھی ہے کہ ان کو تنگ نہ کرو لیکن وہ بڑی زیدی چیز ہے باز نہیں آئی کتنی آسانی سے اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس گھر کو کچھ عرصے کے بعد چھوڑ دینا امی نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کیسی باتیں کرتی ہیں پتہ نہیں ایسا کچھ ہے بھی صحیح یا نہیں خیر وہ تو وہاں سے چلی گئی اس کے بعد اس مخلوق نے ہمیں بہت تنگ کیا تنگ اس نے ایسے کیا کہ وہ رات کو تھم لوگوں کے برتن اٹھا اٹھا کر پھینکتی تھی امی نے دیکھا ایک رات کچن میں ایسے کوئی برتن ہمارے گرا رہا تھا اسے توڑ دے گا امی نے سمجھا کہ بلی ہے پہلے جب برتن گرے تو امی نے سمجھا کہ بلی ہے امی کمرے سے باہر نکلیں کہ میں جا کر بلی کو نکالتے ہیں کچھن میں کیسے چلے گی بلی امی جیسے کچھن میں جانے لگی تو امی نے دیکھا کہ وہاں پر ایک عورت تھی اس نے ساڑھی پہنی ہوئی تھی اور کافی لمبے اس کے بال تھے امی نے بس اس کے ہاتھ دیکھے یہ جلے ویک کالے سیاہ ہاتھ تھے جیسے امی دیکھ کر ایک دم امی کی چیخ نکلی تو اس نے امی کے در چہرہ بھی کیا بہت کالا چہرہ تھا اور ماتھے کے درمیان میں سرخ رنگ کی ایک لائن تھی امی ڈر کے اندر آگئی امی نے کہا کہ میں نے اس مخلوق کو آج اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے امی بہت ڈرنے لگ گئی پھر تو یہ روز کا معمول تھا ہمارے بہت برتنوں کا نقصان ہوا کانچ کے برتن اس نے ہمارے سارے توڑ دیئے تھے اب وہ جو آنٹی آئی تھی انہوں نے پتہ نہیں اس کو پڑھائی کے ذریعے زیادہ پرموک کر دیا کیونکہ پہلے وہ اپنی موجودگی تھی ظاہر کرواری تھی وہ جو بھی مخلوق تھی لیکن اس نے ہمیں نقصان نہیں دیا تنگ نہیں کیا اس کے ان کے جانے کے بعد اس نے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا ہمارے سہر میں دو چار پائییں تھی بلکل ٹھیک چار پائییں ہم نے دیوار کے ساتھ کھڑی کی کہ صبح ہم لوگ بچھا کر سہن میں بیٹھتے تھے صبح جب ہم لوگ جا کے سہن سے باہر نکلے تو وہ چار پائییں ایسے ٹوٹی نہیں تھیں جیسے کسی بڑے طاقت اور انسان نے ان کا لکڑی کی بڑی موٹی مضبوط پرانے دور کی چار پائیوں کو توڑ دیا تھا ان کا حال دیکھ کر ہم لوگ تو بہت ڈر گئے امی نے ابو سے کہا کہ کسی بزرگ کو لے کر آئے یہ مخلوق تو جیسے نقصان کر رہی ہے چیزوں کا کہیں ہمیں بھی نہ نقصان دے دے ہم میرے تو بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں ابو نے کہا کہ میں کچھ کرتا ہوں پتہ نہیں تمہاری بہنیاں پر آ کر ایسا کیا کر گیا جو اس مخلوق کو ہماری پیچھے لگا گئی ہے امی نے کہا اب جو ہونا تھا ہو گیا آپ کوشش تو کریں اسی شام کی بات ہے ہم لوگوں کا جو چوتھا کمرہ تھا وہاں پر ہم لوگوں کا سامان تھا کچھ جیسے لوہی کے صندوق اور پیٹھی ہیں اور الماری ہیں ہوتی ہیں وہ سب تھی رات کے وقت ایسی آوازیں آنے لگی جیسے کوئی ڈنڈا لے کر ان کو توڑ دے گا اتنی خوفناک آوازیں دیں ہم لوگوں کی چھکیں نکل گئے اور ہم لوگ گھر سے باہر نکلنے پر مشبور ہو گئے ساتھوں لوگ کے گھر گئے ان کو بھی یہ بات بتائی وہ لوگ بھی ڈر گئے کہ یہ ان کے گھر میں کیا معاملات شروع ہو گئے ہیں دس بجے کا ٹائم تھا ابو ایک عامل صاحب کو لے کر آئے رات دس بجے کا ٹائم تھا صبح کے بچارے نکلے ہوئے وہ عامل جب اس گھر میں آئے جیسے وہ گھر میں داخل ہوئے پانچ منٹ میں نہیں گزرے وہ گھر سے باہر نکل گئے ابو کو بھی بلالیاں باہر انہوں نے یہ کہا کہ اس گھر میں بہت سخت مخلوق کا بصیر ہے وہ ایک غیر مذہب مخلوق ہے غیر مری مخلوق کیونکہ ان میں بھی جنات میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے کوئی کرسچن ہوتے ہیں کوئی ہندو ہوتے ہیں کوئی مسلم ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں کوئی سخت جنات ہوتے ہیں تو یہ ہندو مذہب کی کوئی جنی ہے اور یہ بڑی قدیم پرانے عرصے کی یہاں پر موجود ہے اس نے آپ کو پہلے کوئی نقصان نہیں دیا دیکن اس کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کی گئی ہے وہ آپ کے آنے سے اس گھر کے بننے سے پہلے کی اس درد پر موجود ہے اس لئے اب وہ آپ کو یہاں پر رہنے نہیں دے گی آپ لوگوں کو کیا ضروری تھی جب وہ آپ کو تنگ نہیں کر رہی تھی آپ اس کو یہاں سے کیوں نکالنے کی کوشش کر رہے تھے اب وہ نے کہا کہ ہم نے کوشش نہیں کی تھی ہمارے کچھ مہمان آئے تھے ان میں ایک خاتون تھی جنہوں نے یہ کوشش کی اور وہ نے کہا کہ انہوں خاتون نے جو کچھ بھی کی ہے اس مخلوق کو آپ کے اگینسٹ کر دیا شاید وہ آپ کو اتنا تنگ نہ کرتی وہ اس حد تک ہی رہتی جہاں تک اس کا بسی رہا تھا وہ اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں کھیلتے ہیں چیزوں کو چھیڑتے ہیں جس سے آوازیں پروڈیوز ہوتی ہیں ساؤنڈ بنتے ہیں آہٹیں ہوتی ہیں تو انسانوں کو پتا چلتا ہے کہ ان کے علاوہ بھی یہاں پر کوئی مخلوق ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اب آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے اس گھر کو چھوڑ دیں کیونکہ جتنی وہ اگریسیو ہو چکی ہے یا جتنی وہ آپ لوگوں کی اگینسٹ ہو چکی ہے وہ جیسے سامان کا نقصان کری ہے وہ کچھ جانے نقصان بھی کر سکتی ہے ایسا نہ ہو کہ یہ گھر آپ کے لیے کوئی موت کا گھر بن جائے یہاں سے چلے جائے آپ ابو تو بہت ڈر گئے وہ عمل بھی وہاں سے چلے گئے ابو نے آکر صاف کہہ دیا کہ وہ انہوں نے جو پڑھائیے کیا ان کو نکالنے کی وہ کوشش کرتی رہی ہے اب وہ چیز ہمارے پیچھے لگ گئی یہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا چار دن ہم لوگ اس گھر میں مزید رہے ان چار دنوں میں اتنی ڈرامنی آوازیں ہمارے گھر سے آتی تھی کبھی ایسا لگتا تھا بلی رو رہی ہے کبھی ایسا لگتا تھا عورت رو رہی ہے کبھی ایسا لگتا تھا کوئی بہت بڑی عورت رو رہی ہے کبھی ایسا لگتا تھا کہ وہ پتہ نہیں کیسی آوازیں ہیں نہ رونے کی رکھتی تھی نہ ہسنے کی رکھتی تھی چار دن اس نے یہ کام کیا ہم لوگ بہت زیادہ ڈر کے چوتھے دن جب ہم لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم لوگ یہ گھر چھوڑ دیں کہ اس دن میرے ابو کو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہم لوگ بہت زیادہ ڈر کے شکر اللہ نے ان کی جان بچا لی پھر ہم لوگوں نے کہا کہ اب کچھ بھی ہو جائے ہم نے اس گھر میں نہیں رہنا اور ابو یہ کہتے ہیں کہ وہ بائک چلا کر آ رہے تھے ان کی آنکھوں کیا کہ کالے رنگ کا سایا آ گیا ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ بائک پر سے کیسے گرے کہ اس چیز کے ساتھ ٹکرائے تو اس کے بعد ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا پھر امی نے اپنی ان کزن کو بتایا کہ آپ نے تو ہمارے بھلے کے لیے کیا تھا یہ جو بھی کیا تھا وہ چیز ہمارے گینسٹ ہو گئی شکر اس نے ہمیں جانے نقصان تو نہیں دیا کہ میرے ابو کو اس نے نقصان پہنچا دیا یہ میری گھر کی ایک سٹوری تھی جس کو ہم نے خود اپنی زندگی میں ایکسپریئنس کیا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ تانیہ آپ کا جسلا یہ بات ٹھیک ہے کہ بعض جگہ پر ایسے جنات ہوتے ہیں اگر وہاں پر ان کو نکالنے کی کوشش کی جائے تو وہ آپ کے گینسٹ ہو کر آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں تو بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ ایسی موجودکی کو ظاہر کر لیں تو ان جگہوں کو چھوڑ دینا چاہیے اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہ جنات آپ کو اپنا آپ ظاہر کریں تو تب بھی آپ لوگ مہا سے جائیں یہ تھی جی آج کی ہورر سٹوری اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ لوگ بھی اپنی ہورر سٹوری شیئر کر سکتے ہیں انسکرپشن باکس میں دیئے گی ایمیل آئی ڈی نوشینرے 57 ایمیل آئی ڈاٹ کوم پر اس کے لاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اپنی جیورہ دعاوں میں مجھے میری فیملی میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا thank you for listening my stories stay blessed اللہ نکھے پان